بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تاپ گرین مارکیٹ میں ہوں صفدر عباس کیا حال ہیں خیر خریت ہے امید ہے آپ سب خریت سے ہوں گے دعا ہے اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حضور امان میں رکھے آمین سمہ آمین آج گیارہ کا سن دو ہزار بائیس اور جمرات کا دن ہے جو غلم اڈنگ صورتحال ہے ہم مجھ سے آپ کو اگاہ کرتے ہیں سب سے پہلے بات جو ہے چنہ سے شروع کریں گے چنہ ملتان جو ہے آج 6400 روپے اور 450 روپے رہا فیسر آباد 6450 سرگودہ 6600 روپے اسٹریلیا چنہ 154 روپے پر کیجی ہے چنہ میں تھوڑا سا مندہ ہے بات گوارہ کی کر لیں 9700 سے 10000 روپے تک 100 کلوکرام کیاوری سے ہیں یہ ملپاس کریٹ ہیں اگر بات کریں گوارہ کے مستقبل کی تو مزید اس میں کمی کے چند سے نظر آ رہے ہیں کیونکہ اوپر سے باجرہ ہسوری گوار کا جو سیزن ہے وہ شروع ہونے والا ہے مونگ کی گھر بات کریں فیسر آباد کی تو 652 روپے ہیں فیسر آباد سرگودہ 61 روپے ہیں اور جو ہیدر آباد ہے وہ 6150 ہے اور جو نیو مونگ ہے وہ 6250 ہے مونگ کا تھوڑا سا ریٹ اپو ہتھا پھر اس کے بعد تھوڑا ڈاؤن ہوا ہے تو مونگ جو ہے فیلال 6000 سے 65 روپے کے درمیان گھومتی ہوئی اگلے دس دن میں کی بات کریں ملتان کے 2300 روپے ہیں فیصل آباد 2325 ہیں سرگودہ 2325 ہیں لاہور 2350 راول پنڈی 2375 40 کلوگرام کیا والے سے ہیں ہیدر آباد 6950 100 کلوگرام کیا والے سے ہیں کراچی 6000 روپے ہیں 100 کلوگرام کیا والے سے اگر آج ہم قصور منڈی کی بات کریں تو آج قصور میں نیا باجرہ جو نمی والا ہے وہ 1900 روپے میں 40 کلوگرام لوڈ کے ریٹ ہیں اس کے بعد بات کریں باجرہ تو درمیانہ لوڈ ہے کہ اس کے لوڈ کے ریٹ جو ہیں وہ 2100 روپے ہیں تو اس کے بعد جو اس سے اچھا مال ہے وہ تقریباً 2100 روپے تک ہیں ہیدر آباد کو یہ نیا مال جو قصور والا ہے وہ 500 روپے میں 100 کلوگرام جا رہا ہے اور کراچی کو بھی یہ 500 روپے میں 100 کلوگرام کو جا رہا ہے فیصل آباد میں یہ 2200 روپے میں جا رہا ہے ملتان میں 275 روپے میں جا رہا ہے اور لاہور کو یہ 2200 روپے میں اور کوئٹا کو 2300 روپے 50 کلوگرام کے عاملے میں جا رہا ہے بات کرتے ہیں گندم کی گندم 2900 3500 40 روپے ہیں 40 کلوگرام کے حال سے اس رمباد کریٹ ہیں جو تقریباً 3500 روپے کراچی کریٹ ہیں 40 کلوگرام کے حال سے گندم کریٹ ایسا ایسا تیزی کی طرف جا رہا ہے بہرحال اس میں تیزی ہی نظر آ رہی ہے بات کرتے ہیں آئیک ڈالر کی آج جو ڈالر ہے اس کا ریٹ 2800 روپے پہ ٹریڈ ہوا لیکن اوپن مارکیٹ میں 2212 روپے تک پہنچ گیا تو اس کے بعد بات کرتے ہیں سفید چنے کی تقریباً 9200 روپے ہے برما والا جو ہے 9000 روپے ہیں تو اس کے بعد بات کرتے ہیں شکر کی تو شکر جو ہے جزمان میں 5000 روپے تک رہی 40 کلوگرام کے حال سے لیاقت پور میں 3700 روپے رہی گھوڑکی بات کریں جزمان میں 500 روپے رہے تو اس کے بعد جو لیاقت پور ہے وہاں پہ 4500 روپے رہے 40 کلوگرام کے حال سے لال جوار 2500 روپے رہے 40 کلوگرام کے حال سے سفید جوار 2800 2800 روپے رہے 40 کلوگرام کے حال سے لال جوار کی نسبہ سفید جوار کا جو ریٹ ہے وہ تیز نظر آ رہا ہے بات کرتے ہیں کپاس پنجاب کی علی پور میں 6500 روپے حاصل پر 9000 روپے فتح پور 83 سو روپے میاں چنو 97 دھونگا بھونگا میں 85 سو روپے فقیر والا میں 86 سو روپے فورٹ آباس میں 8000 25 سو روپے حرون آباد میں یہ ریٹ 94 سو روپے تک ریکارڈ کیے گئے تو جو کپاس ہے اس کے ریٹ میں انشاءاللہ اضافہ بنے گا بارالہ بھی جو ڈالر کی ریٹ کم ہونے کی وجہ سے کپاس میں تھوڑا مندہ ہے حرون آباد میں یہ ریٹ 94 سو روپے تک چیچہ وطنی 9000 روپے اس کے بعد مروٹ میں 83 سو روپے ڈی جی خان میں تقریبا یہ 7000 روپے ویہاڑی 98 سو روپے بہاول نگر 93 سو روپے رہے 40 گلوگرام کے حوال سے تو اس کے بعد بات کرے کپاس سندھ کی تو جو سندھ ہے وہاں پہ یہ ہیدر آباد شہداد پور ٹنڈو آدم میں 71 سو روپے ڈگری ٹنڈو غلام ممند اور غلام علی تقریبا یہ 72 سو روپے ٹنڈو بھاگو اور کنڈن تلہار بدین 22 سو روپے تو اس کے بعد اگر بات کریں سنگڑ کی تو 73 سو روپے قاضی احمد بیبی 73 سو روپے نواب شاہ جان صاحب شاہ پور چاکر میں 7000 روپے شہداد پور میں 7000 روپے رہے 40 گلوگرام کے حوالے سے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں بلوچستان کی خاران میں 10000 روپے خزدار میں 9000 لسپیلا 7000 تربت میں یہ ریٹ 8000 روپے رہے 40 گلوگرام کے حوالے سے تو اس کے بعد بات کریں ہم آپ کے ساتھ آج اگر تیل کی جو تیل ہے وہ نیا جو ہے وہ تقریباً 10500 سے لے کر 11000 روپے تک ہیں 40 گلوگرام کے حوالے سے اور جو پرانا تیل ہے وہ 9500 سے 10000 روپے رہے 40 گلوگرام کے حوالے سے رائعہ کنولا اور سرسو کی بات کریں جو سرسو ہے وہ تقریباً 6700 روپے جو کنولا ہے 7200 روپے رہا 40 گلوگرام کے حوالے سے اس کے بعد جو سورج مکیہ ہے وہ 6300 روپے رہے 40 گلوگرام کے حوالے سے تو اور کم سے کم ریٹ 6800 روپے رہے اس کے بعد بات کریں ہم آپ کے ساتھ پاہ مہل کی پاہ مہل 11100 روپے رہا تو اس کے بعد اگر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیں آج مکی کے ریٹ مکی جو ہے 2000 سے 2500 روپے رہے اچھی کوالٹی کے اگر بات کریں ونڈا کوالٹی تو وہ 1800 روپے رہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم بنولا کی آپ کے ساتھ جو بنولا ہے وہ تقریباً پنجاب میں 2500 سے لے کر 2300 روپے تک رہا 40 گلوگرام کے حوال سے سین 1600 روپے سے 1800 روپے کے درمیان رہا 40 گلوگرام کے حوال سے تو اس کے بعد اگر ہم آپ کے ساتھ چینی کے ریٹ شیئر کریں تو جیٹی 7800 روپے کے رونڈ بونڈ رہی تو اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم یوریہ خاد کی یہ یوریہ خاد ہے وہ تقریباً ساڑھے تیس سول سے لے کر ساڑھے 2700 روپے تک رہے 50 گلوگرام اگر یہاں پہ ایک کومنٹ آیا تھا تو جواب دیتا چلوں اگر آپ ڈی اے پی رکھتے ہیں تو ڈی اے پی میں بھی نفع بنے گا بارال اگر حکومت سبسٹی دے دیتی ہے تو شاید اس پہ ریٹ میں کمی بنے گی لیکن کمی ہوتی نظر نہیں آ رہی تو ڈی اے پی نے بھی شارٹ ہو جانا ہے گنم کے موقع پہ پندرہ زال سولہ زال روپے بن سکتے ہیں لیکن اس کے بعد بات کریں اگر یوریا خاد کی تو یوریا خاد میں نفع زیادہ بنے گا ڈی اے پی کی نسبت ڈی اے پی کے ایک گٹو میں ہزار روپے اگر پڑھیں گے تو وہاں جا کے جو یوریا خاد ہوگی اس کے گٹو میں اگر پانچ سو روپے پڑھتے ہیں تو اس کا نفع زیادہ بنے گا کیونکہ چودہ ہزار روپے کے ایک گٹو ہے تو وہاں پہ ڈی اے پی کے تقریبا ایک گٹو کے برابر اگر ہم یوریا خاد لیں تو وہاں تقریبا یہ چھے گٹو بنتے ہیں چھے گٹو اگر چھے گٹو کا چھے پانچ سو روپے کے حساب سے ریل لگائیں تو بنتا ہے تین ہزار روپے نفع بنتا ہے تو اگر اسی انیویسٹمنٹ ڈی اے پی کا یعنی کہ اگر ہم نفع بنائیں تو وہ ایک ہزار روپے کے ساتھ ایک گٹو کے ساتھ ایک ہزار بنتا ہے یہاں پہ ہمیں نفع بن رہا ہے تین ہزار چلو وہ تین ہزار نہ کریں دو ہزار روپے یوریا کا نفع کر لیں اور یہاں پہ ایک ہزار تو مطلب یہ ہے کہ نفع جو ہے یوریا خاد میں ڈبل بنے گا تو دوسری بات ہے ڈالر کی نسبت اور مہنگائی کی نسبت سب سے سستہ ایٹم یوریا خاد ہے اور یہ گنم کے موقع بھی شارٹ بھی ہو سکتی ہے باران حالات واقعات اس کے برعکس بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہم پوش گوئی ہی کر سکتے ہیں کوئی آپ کو کنفارم رپورٹ نہیں بتا سکتے لیکن جو ہمیں لگ رہا ہے وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر رہے ہیں بات کرتے ہیں خالقی اگر بات کریں پنجاب کی ساڑھے چھبیسو روپے روپے رہے ساڑھے چار ہزار روپے اور انتالیسو روپے رہے سا چھپن کلوگرام کیا حال سے تو اس کے بعد اگر سندھ کی بات کریں تو اکیسو بائیسو روپے رہے ساڑھے چھتیس کلوگرام کیا حال سے تو یہ تھی آج کی رپورٹ اگر آپ کو ہماری اس طرح کی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبکرائب کرنا مدھ بھولیں ملتے ہیں نیک ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے اپنا اور اپنے کو بہت بہت خیال دوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ